میں مائک سے ہٹا نہیں صرف اس لیے نہیں ہٹا ہوں کہ اختر صاحب کا استقبال جس انداز میں ہونا چاہیے واللہ اس انداز میں استقبال ہوا نہیں ہے جب تک آپ بیداری کا ثبوت نہیں دیجئے گا اختر صاحب کو بلا تو لیا ہے لیکن وہ ایک مصرے پڑھیں گے نہیں ایک بلند ترین سالوات بھی یہ ہے اختر صحبی آپ حضرات کے سامنے ہیں حضرات آج کی اس محفل کے لیے کئی پروگرام ملتوی کرنے پڑے ہیں بہرحال اللہ کا حکم تھا حسن اکبر بھائی کا پچھلے سال بھی وعدہ تھا مگر نہیں آ پایا تھا میرے بزرگ تھوڑا تھوڑا اور آگے تشریف لے آئے ہیں انشاءاللہ شاعری سناؤں گا آپ حضرات تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیے آئیے بھائی یہ نوجوان حضرات جو بیٹھے ہیں تھوڑا سا حوصلہ دیں گے آگے آ جائے عرض کرتا ہوں یہاں سے سنے خاص طور سے عرض کرتا ہوں کہ کیا نمازوں کا مزہ خاک شفا کو چھوڑ کر کیا نمازوں کا مزہ خاک شفا کو چھوڑ کر مل نہیں سکتا ہے کعبہ کربلا کو چھوڑ کر بھائی ایسا ہے کم سے کم یہ محسوس ہونا چاہیے ابھی تک محفل میں آپ نے وہ ولولا پیدا نہیں کیا جو ہونا چاہیے اس سرزمین کی جو ایک شناکت ہے اسے آپ برقرار رکھیں گے میں شائری پڑھنے کا عادی ہوں حوصلہ چاہتا ہوں داد چاہتا ہوں پیش کرتا ہوں کیا قبلہ کیا نمازوں کا مزہ خاک شفا کو چھوڑ کر مل نہیں سکتا ہے کعبہ کربلا کو چھوڑ کر لوگ اصلی جانشین مصطفیٰ کو چھوڑ کر لوگ اصلی جانشین مصطفیٰ کو چھوڑ کر مشکلوں میں گھر گئے مشکل کشا کو چھوڑ کر لوگ اصلی جانشین مصطفیٰ کو ضرورت پڑھ دیں آپ حضر آپ بیٹھئے صلی اللہ علیہ وسلم پر آ جائیے کیا نمازوں کا مزہ خاکش تھوڑا تھوڑا اور تشریف لے آئے آگے کو بھئی اس کے بعد ایک دو شائر اور ہیں آپ کی زہمت تمام ہے بہت دور سے اور مسلسل جاک کے سفر کر کے ہم یہاں تک آئے ہیں آپ کا حوصلہ چاہتے ہیں پیش کرتا ہوں یہ نوجوان حضرات جو چائے پی رہے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ تشریف لے آئے فرش مسرد پر عرش کرتا ہوں پوری دنیا میں جگہ جگہ ہندوستان میں سب کئی داز لے چکے ہیں دات کی کوئی توقع نہیں ہے لیکن یہاں کی جو یہ ساتھ ہے اسے آپ برقرار رکھیں عرش کرتا ہوں کیا نمازوں کا مزہ خاک شفا کو چھوڑ کر مل نہیں سکتا ہے کعبہ کربلا کو چھوڑ کر لوگ اصلی جانا شین مصطفیٰ کو چھوڑ کر بھر جان پور ہے یہاں تو اگر شیر کی قدر نہیں ہوگی تو کہاں ہوگی انہیں جگہ دے بھائی تھوڑا سا پیدار کر دیں انہیں تنہیں اکرلا کیا نمازوں کا مزہ خاک شفا کو چھوڑ کر مل نہیں سکتا ہے کعبہ کربلا کو چھوڑ کر لوگ اصلی جانا شین مصطفیٰ کو چھوڑ کر مشکلوں میں گھڑ گئے مشکل کشا کو چھوڑ کر پیروے نفسِ علی ہے یہ میراش کے عزا سنے شائری کی دنیا کا چھوٹا خیال پیروے نفسِ علی ہے کیا ہے آپ پیاسو پیروے نفسِ علی ہے یہ میراش کے عزا قوم دے سکتا ہے قیمت فاطمہ کو چھوڑ کر پیروے نفسِ علی ہے پیروے نفسِ علی ہے یہ میراش کے عزا پیروے نفسِ علی ہے یہ میراش کے عزا قسم خدا کی اگر یہ یقین ہوتا کہ رنو میں اب لوگ ایسے سننے لگے ہیں تو میں وعدہ نہیں دیتا کیا نمازوں کا مزہ خاک شفا کو چھوڑ کر مل نہیں سکتا ہے کعبہ کربلا کو چھوڑ کر لوگ اصلی جانا شین مصطفیٰ کو چھوڑ کر مشکلوں میں سنے شائر ہی سنیے مشکلوں میں گھر گئے مشکل کشا کو چھوڑ کر پیروے نفسِ علی ہے یہ میراش کے عزا میرے بزرگ دعاوں سے نوازیں گے پیروے نفسِ علی ہے یہ میراش کے عزا کون دے سکتا ہے قیمت فاطمہ کو چھوڑ کر دولتِ تطہیر لوٹانی پڑے گی ہے یزید دولتِ تطہیر لوٹانی پڑے گی ہے یزید سانیے زہران نہ جائے گی ودا کو چھوڑ کر دولتِ تطہیر لوٹانی پڑے گی ہے ملکہ مولی ہے بھائی تھوڑا سا ملکہ سانیے زہران نہ جائے گی ہے سانیے زہران نہ جائے گی ہے کیا نمازوں کا بھائی آپی ذرا سخ بیرار ہو کے سنیں کہ بہت قیمتی شیر خونے جگر پلا کے شیر ہوتا ہے سنیں کیا نمازوں کا مدہ ساکر شپاہ کو چھوڑ کر دولا من نہیں سکتا ہے کعبہ کربلا کو چھوڑ کر لوگ اصلی جانا شینے مصطفیٰ کو چھوڑ کر مشکلوں میں گھر گئے مشکل کشاہ کو چھوڑ کر پیروے نفسِ اتنا قیمتی شیر ہے میری زندگی کا پیروے نفسِ علی ہے یہ بلکل اچھوٹی تقیل ہے شائری کی پامال تقیل نہیں ہے پیروے نفسِ علی ہے یہ میراش کی عذا کون دے سکتا ہے قیمت فاطمہ کو چھوڑ کر سنیے کون دے سکتا ہے قیمت فاطمہ کو چھوڑ کر دولتِ تطھیل لوٹانی پڑے گی ہے یزید سانی زہرہ نہ جائے گی رضا کو چھوڑ کر اپنے حصے کی داد لے کے جاؤں گا سنیں سانی زہرہ بھئیہ بیٹ جائیے سانی زہرہ نہ جائے گی رضا کو چھوڑ کر ارے جب تلک رخصت نہ ہو ایک ایک عذا دارِ حسین فاطمہ جاتی نہیں فرشِ عذا کو سانی زہرہ...... اللہ 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 علیہ وسلم 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 بہت شکریہ اللہ بھئیہ آپ سے شکوا رہے گا تھوڑا سا آپ بھی ان میں مل جائیے کیا نمازوں کا مضا خاک شباہ کو چھوڑ کر مل نہیں سکتا ہے کعبہ کربلاہ کو چھوڑ کر لوگ اصری جانا شیل مصطفیٰ کو چھوڑ کر مشکلوں میں گھر گئے مشکل کشاہ کو چھوڑ کر پیڑا میں نفس علی ہے یہ میرا شکیزہ کون دے سکتا ہے قیمت فاطمہ کو چھوڑ کر دولت تتھین لوٹانی پڑے گی ہے یزید سانی زہرہ نجائے گی ریدہ کو چھوڑ کر چھوڑ کر جنت وہ آدم تھے جو زندہ رہ گئے چھوڑ کر جنت وہ آدم تھے جو زندہ رہ گئے ہم نہ جی پائیں گے اپنی کربلاہ کو چھوڑ کر شاہری سننا ہے جانا پاک آپ نے سابط کر دیا چھوڑ کر جنت وہ آدم تھے جو زندہ رہ گئے ہم نجی پائیں گے اپنی کربلاہ کو چھوڑ کر جب تلک رخصت نہ ہو ایک ایک عزادار حسین جب تلک رخصت نہ ہو ایک ایک عزادار حسین فاطمہ جاتی نہیں فرش اعضاء کو چھوڑ کر جب تلک رخصت نہ ہو ایک ایک عزادار حسین فاطمہ جاتی نہیں فرش اعضاء کو فاطمہ جاتی نہیں فرش حضاء کو چھوڑ کر سنیں پیش کرتا ہوں میں یہاں مسلسل بارہ تیرہ سال کے بعد حاضری ہوئی ہے آپ حضرات حسنہ دیں گے میں بھی تعریف کروں گا جگہ جگہ جا کے کہ ابھی بیداری ہے وہاں جانپور جانپور ہے پیش کرتا ہوں مطلع سنیے جا جا حضرات ہیں عرض کرتا ہوں بطور خاص مطلع عرض کرتا ہوں کہ بلکل اچھوتے شیر جو آپ تک کسی نیٹ کے ذریعے پہنچے ہو میں اس سے پہلے ایسے شیر پڑھ رہا ہوں جو ابھی نہیں پہنچے ہوں گے عرض کرتا ہوں سنیں کہ جب کربلا کی خاک خیالوں میں آگئی بلکل نظیر بھائی سنیں آگا بھائی آپ کے لیے بھی نہیں ہے جب کربلا کی خاک خیالوں میں آگئی جب کربلا کی خاک خیالوں میں آگئی جب کربلا کی خاک خیالوں میں آگئی سجدوں کی کائنات اجالوں میں آگئی مولانا حسن اکبر صاحب تشریف لے آئے میری آگئے بہت شکریہ جب کربلا کی خاک خیالوں میں آگئی سجدوں کی کائنات میں پورے اپنے حصے کی دار لے چکا ہوں اس کلام پہ یہاں دا چاہتا ہوں جب کربلا کی خاک خیالوں میں آگئی سجدوں کی کائنات اجالوں میں آگئی سونے کے بھاؤ ارے مصرہ سمالے سونے کے بھاؤ کربلا جا کے بیچ لو سونے کے بھاؤ میرے بزرگ دعائیں دیں گے سونے کے بھاؤ کربلا جا کے بیچ لو چاندی حبیب آپ کے بالوں میں آگئی سونے کے بھاؤ کربلا جا کے بیچ لو تھوڑا سا بول کے سنیں گے بھائی بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ جب کربلا کی خاک خیالوں میں آگئی سجدوں کی کائنات اجالوں میں آگئی بلکل نئی زمین ہے اچھوتے خیال آپ تک توچھاؤں گا شائریہ آپ تک توچھے گی انشاءاللہ جب کربلا کی خاک خیالوں میں آگئی سجدوں کی کائنات اجالوں میں آگئی سونے کے بھاؤ کربلا جا کے بیچ لو چاندی حبیب آپ کے بالوں میں آگئی اب سر اٹھا کے چلتی ہے نسلِ حبیب کی کیا خود دوستی تھی مثالوں میں آگئی اب سر اٹھا کے چلتی ہے نسلِ حبیب کی کیا خود دوستی تھی مثالوں میں آگئی چھوڑا ہے زندگی کو وہاں لاکے جون نے چھوڑا ہے زندگی کو وہاں لاکے جون نے جینے کی ایک اومنگ سی کالوں میں آگئی چھوڑا ہے زندگی کو وہاں لاکے جون نے چینے کی انشاءاللہ اپنے حسطے کی دارت سنیں چینے کی سبیدار ہو جائیے اپنے حسطے کی دارت چاہتا ہوں چھوڑا ہے زندگی کو وہاں لاکے جون نے عرشی بھائی چینے کی ایک اومنگ سی کالوں میں آگئی کیا خوب دوستی تھی مثالوں میں آگئی سونے کے بہاؤں کربو بلا جا کے بیچ لو چاندی حبیب آپ تیبالوں میں آگئی سنیے شیر کہ زیلہ خطابتوں سے حکومت یزید کی تخصیم کر کے تکڑونی والوں میں آگئی زیلہ خطابتوں سے زیلہ خطابتوں سے زیلہ خطابتوں سے حکومت یزید کی تخصیم کر کے تکڑونی والوں میں آگئی میں بھی سمجھ رہا ہوں کہ مجھے اس جگہ پڑھوایا گیا ہے میرے سارے بزرگوں نے پڑھ لیا ہے مجھے بزرگ بنا دیا گیا ہے مگر آپ نے حوصلہ دے دیا ہمت بڑھ گئی میں پیش کرتا ہوں کہ سجدوں کی کائنات اجالوں میں آگئی زیلہ خطابتوں سے حکومت یزید کی تخصیم کر کے تکڑونی والوں میں آگئی سنے مصرے دوزک علی کے بغض میں تخصیم ہو گیا دوزک علی کے بغض میں تخصیم ہو گیا جنت علی کے چاہنے والوں میں آگئی جنت علی کے چاہنے والوں میں آگئی دوزک علی کے بغض میں تخصیم ہو گیا بہت شکر گزار ہوں میں آپ لوگوں کو بیدار ہو کے آپ نے ایک محل بنا دیا ہے دوزک علی کے بغض میں تخصیم ہو گیا جنت علی کے چاہنے والوں میں آگئی زیلہ خطابتوں سے حکومت یزید کی تخصیم کر کے ٹکڑونی والوں میں آگئی ایک مندل تک لانا ہے آپ کو تخصیم کر کے ٹکڑونی والوں میں آگئی سونے میں وہ کشش تھی جناب امیر کے توحید خود خریدنے والوں میں آگئی اب آپ خاموش نہیں رہیں گے سنیں انشاءاللہ اس سلسلے کا دہت مضبوط شیئر آپ کو بیدار کر دے گا سونے میں وہ کششتی جناب امیر کے توحید خود خریدنے والوں میں آگئی توحید خود خریدنے والوں میں آگئی ارے کیسے چھپائیں خون کو قاتل حسین کے خوشبوت تمام برچیوں بھالوں میں آگئیں نظرات نظیر بھائی اور آخر شروع بھائی ہمارے سرزنیر اپنو کے سب سے بزرگ سب سے بزرگ سب سے بزرگ نظرباس خان صاحب کربلہ پرودگار امام زمانہ کے تفائل میں یہ سلامت رہے آپ ان کے عمرے دیکھئے آپ لوگوں کی وجہ سے ہر میں فلو میں ہر مجلسوں میں تشریف رکھتے ہیں اللہ ان کو اور طویل میں ملاتا کریں لہذا میں آپ کے بھی استقبال میں اور اپنے بزرگ سرپرنس کے استقبال میں اپنے دونوں حضور کو اٹھائیے گا ادھائی نظر با خرم طرح کربلہ عجیباتی بھائی شہرہ پہنانے جا رہے ہیں گل پوشی کرنے جا رہے ہیں یا اللہ سلامت رکھے سب سے بزرگ ہیں ان کی سرپرستی ملوانتی ہے جزاک اللہ یا اللہ یہ جنگا اللہ حب te غدا کردیا عرشی واعفتажу شاید اس کے بعد دو شہر اور بچے میں بتانا چاہتا ہوں نہیں آپ اصل نسیدہ بانی صاحب اور سلیم برنابوری انقریب آپ کے قریب پہتنے والے سلیم برنابوری صاحب جو بہترین آواز کے مالک ہے وہ بہت رہے ہیں آواز شاید ملائی بلو کستفال شورا کران کستفال اکتر سرسنی کا حدو کھوٹای کا ناری جب کربلا کی خاک خیالوں میں آگئی سجدوں کی کائنات اجالوں میں آگئی سونے کے بھاؤ کربلا جا کے بیچ لو چاندی حبیب آپ کے بالوں میں آگئی سونے میں وہ کششتی جناب امیر کے توحید خود خریدنے والوں میں آگئی توحید خود خریدنے والوں میں آگئی اب سر اٹھا کے چندی ہے نسل حبیب کی کیا خوب دوستی تھی مثالوں میں آگئی سنیے بہت قیمتی شیر آخری شیر اس سلسلے کا توحید خود خریدنے والوں میں آگئی انشاءاللہ دل سے دعا دیں گے سنیں جہاں جہاں تک میں یہ آواد جاری ہے سونے میں وہ کششتی جناب امیر کے توحید خود خریدنے والوں میں آگئی سنیے شورا حضرات سے بدا چاہتا ہوں توحید خود خریدنے والوں میں آگئی ارے خیرات مل گئی علی اصغر کے خون کی سنخی نماز جا تیرے گالوں میں آگئی ہے خیرات مل گئی علی اصغر خیرات مل گئی علی اصغر کے خون کی سرخی نماز جا تیرے گالوں میں آگئی خیرات مل گئی علی اصغر کے خون کی سرخی نماز جا تیرے گالوں میں آگئی بہت شکریہ بھائی آپ لوگ بھی پیدار ہو چکے ہیں بہت شکریہ بھائی خیرات مل گئی علی اصغر کے خون کی سرخی نماز جا تیرے گالوں میں آگئی مسلسل کئی کلاموں کا حکم ہے جو نیٹ کے ذریعہ آپ تک پہنچے ہوں گے انشاءاللہ میں سناتا ہوں سنے ارز کرتا ہوں کہ بطور خاص کہ ہر تیر حرملہ تیرا بیکار جائے گا ہر تیر حرملہ تیرا بیکار جائے گا چچا آپ سے بھی دعائے چاہتا ہوں ہر تیر حرملہ تیرا بیکار جائے گا ہر تیر حرملہ تیرا بیکار جائے گا ارے پوتا علی کا کیسے بھلا ہار جائے گا بھئیہ اپنے حصے کی دعا چاہتا ہوں بلکل خاموشی سے نہیں سنے دوں گا آپ کو ہر تیر حرملہ تیرا بیکار جائے گا پوتا علی کا کیسے بھلا ہار جائے گا جاتا ہے جاتا ہے جاتا ہے کس کے ساتھ بھلا کون قبر میں جاتا ہے کس کے ساتھ بھلا کون قبر میں خاکِ شفا کے ساتھ ازادار جائے گا جاتا ہے کس کے ساتھ بھلا کون قبر میں خاکِ شفا کے ساتھ ازادار جائے گا خود بلی آہستہ آہستہ آپ کی منزل تک لانا ہے خود خرملہ کی تاک میں بیٹھی ہے موت بھی خود خرملہ کی تاک میں بیٹھی ہے موت بھی کب چھٹکے جانے قید سے مختار جائے گا اب سنیں شیر بہت قیمتی ہے لوگوں نے اس کا مفروم اپنے ذہن میں الٹا سیدھا سمجھ لیا بزہ بالے پروردگار شیر ہے پیش کرتا ہوں ہر تیر حرملہ تیرا بیکار جائے گا پوتا علی کا کیسے بھلا ہار جائے گا کیا فائدہ چراغ بجھانے سے حسین ارے جنت سے اٹھ کے کون سمجھ دار جائے گا کیا فائدہ کیا فائدہ بھی یا گامت کیا فائدو sådan ، بھی یا ممنعہ ملکے ملکے ہر تیر حرمالہ تیرا بیکار جائے گا پوتا علی کا کیسے بھلا ہار جائے گا ہر تیر حرمالہ تیرا بیکار جائے گا پوتا علی کا کیسے بھلا ہار جائے گا خط کھیج کر زمین کو ابباس ہٹ گئے ہے کس میں دم جو موت کے اس پار جائے گا ہے کس میں دم جو موت کے اس پار جائے گا کیا فائدہ چراغ بجھالی سے ہے حسین جنت سے اٹھ کے کون سمجھ دار جائے گا سب بولیں گے انشاءاللہ جنت سے اٹھ کے کون تمام عزتہ رانے امام مظلوم کی جانب سے جنت سے اٹھ کے کون سمجھ دار جائے گا ارے بحلال تو پہشت بنا اور میں تازیہ دیکھیں گے کس طرف کو خریدار جائے گا ہی داری ہی داری ہی داری جنت سے اٹھ کے کون سمجھ داری ہی داری ہی داری ہی داری ہم سب کا مالا ہم سب کا مالا کمبر کا مالا میزم کا مالا قریبا کا سہارا یتی مالی بکارا جبریل کا رہبار جبریل کا رہبار ہی داری ہی داری اللہ کی طاقت ہی داری ہر دل کی قوت ہی داری ہی داری ہی داری ہی داری سپسل ہ sommes خودہ کا نارا خودہ کا نارا دم پست کر اندر قابلہ کے اندر کمزور کی طاقت م ولووک کی ہمیر تیمبر کی جانت میرامکہ جانت میرا آپ کی رولت حرفوں کی ضرابت قیبر میں دیکھا قندق میں دیکھا نرحائی داری ہر تیر حلملہ تیرا بیکار جائے گا پوتا علی کا کیسے بھلا ہار جائے گا بہلال تو بہشت بنا اور نتا دیا دیکھیں گے کس طرف کو خریدار جائے گا دیکھیں گے کس طرف کو خریدار جائے گا دیکھیں گے کس طرف کو خریدار جائے گا خط کھیج کر زمین پہ ابباس ہٹ گئے ہے کس میں دمجو موت کے اس پار جائے گا ہے کس میں دمجو موت کے اس پار جائے گا کیا فائدہ چراغ رجھانے سے ہے حسین جنت سے اُت کے کون سمجھ دار جائے گا حضرات وہ شیر آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے کربلا کا شرف اسی شیر کے صدقے میں چار مرتبہ کربلا کی زیارت کر چکوں سنیں ہر تیر ہرملا تیرا بیکار جائے گا پوتا علی کا کیسے بھلا ہار جائے گا کیا فائدہ چراغ رجھانے سے ہے حسین جنت سے اُٹ کے کون سمجھ دار جائے گا بہلال تو بہشت بنا اور میں تازیہ دیکھیں گے دل میں اُتر جائے گا شیر دیکھیں گے کس طرف کو خریدار جائے گا اگر پیدل چلے گی ساری ریایہ یزید کی نیزے پا کربلا کا زمین آگ جائے گا دلی، familia گا دلی، زمین دلیکھیں گا میرے دی، دلی دلی... دلی، دلی، دلی آگ لیں دلی、 دلی ہر تیر حرملا تیرا بیکار جائے گا پوتا علی کا کیسے بھلا ہار جائے گا کیا فائدہ چراغ بجھانے سے ہے حسین جنت سے اٹھ کے کون سمجھ دار جائے گا بہلال تو بہشت بنا اور میں تازیہ دیکھیں گے کس طرف کو خریدار جائے گا پیدل چلے گی ساری ریایہ یزید کی نیزے پاک کربلا کا زمیدار جائے گا اور آخری شیئر نیزے پاک کربلا کا زمیدار جائے گا کربوبلا میں بڑی آہستہ سے کربوبلا میں اتنی کشش بھڑ گئے حسین جو ایک بار جائے گا ہر بار جائے گا کربوبلا میں اتنی کشش بھڑ گئے حسین جو ایک بار جائے گا ہر بار جائے گا حضرات آج کی محفل کی مناسبت سے بھی مجھے پڑھنا ہے کیونکہ مولانا کہہ رہے تھے کہ وہ مسلسل ہونا چاہیے امام زمانہ کے حوالے سے تھیر بات ہے بلکل میں ایک سلام ایک کلام جس کا مسلسل مجھے حکم ہے اس کے بعد امام زمانہ کے لیے ایک موسدس کے چند بل اور ایک ترہائی کلام کے کشش یہ ہے ارز کرتا ہوں کہ سن کر علی کا ذکر جو چہرے بگڑ گئے میرے بگر سنیں گے ایک تخیل ہے اثر آشور امام حسین نے پوچھا مجھے کیسے جرم میں قتل کرنا چاہتے ہو جواب ملا بغز حضی سن کر علی کا ذکر جو چہرے بگڑ گئے سن کر علی کا ذکر جو چہرے بگڑ گئے ارے ایسا لگا حسین کے قاتل پکڑ گئے سن کر علی کا ذکر جو چہرے بگڑ گئے ایسا لگا حسین کے قاتل پکڑ گئے اللہ حرے حسین کے لشکر کی تربیت سنیں ایسا لگا حسین کے قاتل پکڑ گئے اللہ حرے حسین کے لشکر کی تربیت بھولے حبیب لاکھوں جوانوں سے نر گئے بھولے حبیب لاکھوں جوانوں سے نر گئے بھولے حبیب لاکھوں جوانوں سے نر گئے اس دن سے کربلا کے بہت بھاؤں پڑ گئے جب سے حسین اس پہ تیرے پاؤں پڑ گئے اللہ حرے حسین کے لشکر کی تربیت بھولے حبیب لاکھوں جوانوں سے لڑ گئے ہرکو شہادتوں کی ہوا راس آ گئی جتنے جناب آپ کا بھی حوصلہ چاہتا ہوں جتنے گناہ لپتے تھے دامن سے جھڑ گئے اگر آپ جیسے سنجیدہ لوگ ہمارے شیڑوں پہ ہمارا حوصلہ نہیں بنائیں گے تو کون بنائے گا اس دن سے کربلا کے بہت بھاؤں پڑ گئے جب سے حسین اس پہ تیرے پہو پڑ گئے اللہ حرے حسین کے لشکر کی تربیت بھولے حبیب لاکھوں جوانوں سے لڑ گئے ہرکو شہادتوں کی ہوا راس آ گئی جتنے گناہ لپتے تھے انشاءاللہ سب بولیں گے جتنے گناہ لپتے تھے دامن سے جھڑ گئے اب ان کو جانباز بھی کرتی نہیں قبول بھول جو بدنصیب فرش حضا سے بچھڑ گئے اب ان کو جانباز بھی کرتی نہیں قبول بہت شکریہ بھائی مل کے بولنا بھائی اللہ حرے حسین کے لشکر کی تربیت بھولے حبیب لاکھوں جوانوں سے لڑ گئے ہرکو شہادتوں کی ہوا راس آ گئی جتنے گناہ لپتے تھے دامن سے جھڑ گئے جتنے گناہ لپتے تھے دامن سے جھڑ گئے اب ان کو جانباز بھی کرتی نہیں قبول جو بدنصیب فرش حضا سے بچھڑ گئے آپ تیار ہو جائیے اپنے حسین کی دو شیروں میں داد چاہتا ہوں جو بدنصیب فرش حضا سے بچھڑ گئے ارے یہ کہہ کے چوکتہ تھا خوابوں میں حرمدہ مختار ہاتھ دھوکے میرے پیچھے پا گئے یہ کہہ کے چوکتہ تھا خوابوں میں حرمدہ مختار ہاتھ دھوکے میرے پیچھے پا گئے اللہ رہ حسین کے لشکر کی تربیت گوڑے حبیب لاکھوں جوانوں سے لڑ گئے ہرکو شہادتوں کی ہوا راس آ گئی جتنے گناہ لکھتے تھے دامن سے جھڑ گئے اب ان کو جانباز بھی کرتی نہیں قبول حضرات مجھے شیر پہ کہنے کی ضرورت نہیں آخری شیر اس سلسلے کا آپ کا لہو آپ کو آپ کی منزل تک لائے گا یہ کہہ کے چوکتہ تھا خوابوں میں حرمدہ مختار انشاءاللہ آپ کا لہو آپ کو آپ کی منزل تک لے جائے گا مختار ہاتھ دھوکے میرے پیچھے پڑ گئے اختر ہم اپنی عید اسی دل ملائیں گے جس دل فردک کو لوجنے والے پکل گئے ممنونہ 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 اپنے عید کو اس میار پر بلندی پر لے گئے ہیں باقی اور اس کے ساتھ ساتھ میں مومنین لنوں کا بھی بہت شکریہ بنا مومنوں میں متشکر ہوں کہ جو آپ کی بدلت یہ محسن قلوس پر ہے اس وقت بس پر اتنی چھوٹی چھوٹی چھوٹایا اللہ حرے حسین کے لشکر کی تربیہ اس کے بعد ساتھ ساتھ نصیرہ باتی ہے موڑھے حبیم لاکھوں جوانوں سے لڑ گئے یہ کہہ کے چوک اتتا تھا خوابوں میں حرملا مفتار ہاتھ دھو کے میرے پیچھے مر گئے اختر ہم اپنی ہی دوسری دن مر آئیے جس دن فدق کو لوٹنے والے پکڑ گئے اب مجھے ایک مصددس پڑھنا امام زمانہ کے حوالے سے چائے جیسے سن لیجیے محمدو کی شان میں ہے پہلے میں اس کے آپ کی طرح آپ تک پہنچا دیتا ہوں وہ بھی واجب سمجھتا ہوں یہاں پڑھنا عرض کرتا ہوں مولا گواہ ہے شیر یہیں آکے ہوئے ہیں اور جیسے بھی ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں مطلع سنیے یہ جنتوں کا علاقہ میرے حساب میں ہے سنے مصرہ لگ گیا ہو تو دعای دیجئے یہ جنتوں کا علاقہ میرے حساب میں ہے نجموی خواب میں ہے کربلاوی خواب میں ہے یہ جنتوں کا علاقہ میرے حساب میں ہے یہ جنتوں کا علاقہ میرے حساب میں ہے نجموی خواب میں ہے کربلاوی خواب میں ہے یہاں سے سارے شیر امام زمانہ کے حوالے سے نجموی خواب میں ہے کربلاوی خواب میں ہے سنے یہ کافی اگیدات چاہتا ہوں سنیے کہ نروب میں ہے زمانے کے اور نداب میں ہے نروب میں ہے زمانے کے اور نداب میں ہے یہ دل تو بیعت ابن ابو تراب میں ہے نہ لوگ میں ہے زمانے کے اور نہ داب میں ہے یہ دل تو بیعت ابن ابو تراب میں ہے وہ دیکھو وہ دیکھو نوح کی کشتی وہ دیکھ نوح کی کشتی میرا عریضہ اب بھائیہ یہاں کیسے سنیں گے وہ دیکھ نوح کی کشتی میرا عریضہ عش بڑے سکون سے موجو کے استراب میں ہے وہ دیکھ نوح کی کشتی میرا عریضہ عش وہ دیکھ نوح کی کشتی میرا عریضہ عش بڑے سکون سے موجو کے استراب میں ہے وہ دیکھ نوح کی کشتی میرا عریضہ عش بڑے سکون سے موجو کے استراب میں ہے اور عریضہ یہ سنیے شعر محسوس کرنے کا شعر ہے عریضہ لکھ کے عریضہ لکھ کے یہی سوچتا ہوں میں ہر سال عریضہ لکھ کے یہی سوچتا ہوں میں ہر سال یہ میری آخری عرضی تیری جناب میں ہے عریضہ لکھ کے یہی سوچتا ہوں میں ہر سال عریضہ لکھ کے یہی سوچتا ہوں میں ہر سال گندہ بات جیتے رہی ہے جیتے رہی ہے حیلی عریضہ لکھ کے یہی سوچتا ہوں میں ہر سال یہ میری آخری عرضی تیری جنام میں ہے بس شائری کا لطف لیجئے پیش کرتا ہوں اب اس کو جلو سے سیر آپ کیجئے مولا اب اس کو جلو سے سیر آپ کیجئے مولا نظر کا پیاسہ مسافر تلاش عاب میں ہے اب اس کو جلو سے سیر آپ کیجئے مولا اب اس کو جلو سے سیر آپ کیجئے مولا نظر کا اب اس کو جلو سے سیر آپ کیجئے مولا نظر کا پیاسا مسافر تلاش عاب میں ہے آپ کی زہمت تمام کر دوں گا انہی شیروں پہ نظر کا پیاسا مسافر تلاش عاب میں ہے یہ انتظار بھی تیرا نماز جیسا ہے یہ انتظار بھی تیرا نماز جیسا ہے میرا ہر ایک عمل منزل سواب میں ہے بھائیہ سن لیں آپ کی امانت ہے یہ انتظار بھی تیرہ نماز جیسا ہے میرا حریک امل منزل سواب میں ہے اور سنیں میرا حریک امل منزل سواب میں ہے دو شیر ہیں بڑی آئیستہ سے پڑھوں گا میرا حریک امل منزل سواب میں ہے میں جتنی پیتا ہوں اتنا شعور بڑھتا ہے میں جتنی پیتا ہوں اتنا شعور بڑھتا ہے عجیب کیسے ولایت عجیب کیسے ولایت عجیب کیسے ولایت عجیب کیسے ولایت کا اس شراب میں ہے میں جتنی پیتا ہوں اتنا شعور بڑھتا ہے میں جتنی پیتا ہوں اتنا شعور بڑھتا ہے عجیب کیسے ولایت کا اس شراب میں ہے آخری شیر سنیے عجیب کیف ولایت کا اس شراب میں ہے کہ بنیں گے ہم بھی سپاہی امام مہدی کے سنے بری آہستہ سے بنیں گے ہم بھی سپاہی امام مہدی کے ہمارا نام بھی فیر اسطلع جواب میں ہے بنیں گے ہم بھی سپاہی امام مہدی کے ہمارا نام بھی ہم اچھا پڑھنا پڑے گا ہو گیا کام تو ضرور پڑھ دیں آپ حضرت صرف دو تین تیسیت کے شیر ہے کہ عریدہ لکھے یہی سوچتا ہوں میں ہر سال یہ میری آخری ارضی تیری جناب میں ہے پیش کرتو یہاں سے مصدد آخری حق مجاہد صفحہ اول سے نکل چچا بڑی بیداری سے سنیں بڑے قیمتی مصر ہے پوری دنیا میں مجھے اس مصروں میں ذات ملی ہے جہاں یہ مصدد پاکستان ہو ہندوستان ہو بہت نوازہ گیا ہوں سنیں کہ آخری حق کے مجاہد صفحہ اول سے نکل کب سے خشکی پہ تمننائی ہیں جلتھل سے نکل شیر نر مسلحت حجر کے جنگل سے نکل اے امامت کے قمر غیب کے بادل سے نکل اے امامت کے قمر غیب کے بادل سے نکل اب سفر غیب میں تیرا نہیں دیکھا جاتا اور ہم سے کعبے میں اندھیرا نہیں دیکھا جاتا آخری حق کے مجاہد صفحہ اول سے نکل کب سے خشکی پہ تمننائی ہیں جلتھل سے نکل شیر نر مسلحت حجر کے جنگل سے نکل اے امامت کے قمر غیب کے بادل سے نکل اب سفر غیب میں تیرا نہیں دیکھا جاتا ہم سے کعبے میں اندھیرا نہیں دیکھا جاتا بھڑکنے مہوے دعا ہے تیری آمد کے لیے محفلے دہر میں آزینت مصند کے لیے مسلے شبیر وطن چھوڑ دے مقصد کے لیے کب سے بیچین ہے دیدار محمد کے لیے بیت دل میں اتر جائے گی کب سے بیچین ہے دیدار محمد کے لیے ارے شمع امید کو دھارس کی تجلی دے دے آنے والا ہوں یہی کہہ کے تسلی دے دے شمع امید کو دھارس کی تجلی دے دے شمع امید کو دھارس کی تجلی دے دے آنے والا ہوں یہی کہہ کے تسلی دے دے ختم مولا تیری غیبت کا سفر کب ہوگا بہت جلدی جلدی شوڑا اور بھی ہیں ختم مولا تیری غیبت کا سفر کب ہوگا کعبہ غیب کی دیوار میں در کب ہوگا یہ بتا قسم خدا کی ہر مصرے میں بولوانا جانتا ہوں مگر بڑی جلدی جلدی ختم مولا تیری غیبت کا سفر کب ہوگا کعبہ غیب کی دیوار میں در کب ہوگا یہ بتا وادی گیتی سے گزر کب ہوگا ہم غریبوں کی دعاوں میں اثر کر ہوگا ہم غریبوں حالات نظر میں رکھئے ہم غریبوں کی دعاوں میں اثر کب ہوگا اور کوئی بھی ظلم سے آمادہِ پیکار نہیں اور لاکھوں قیبر ہے کوئی حیدرِ کرران نہیں کوئی بھی ظلم سے آمادہِ پیکار نہیں لاکھوں قیبر ہے کوئی حیدرِ کرران نہیں اب سنیں دو بند سے کوئی بھی ظلم سے آمادہ پیکار نہیں بہت آپ بھی تھک چکے ہیں داد دے چکے ہیں کوئی بھی ظلم سے آمادہ پیکار نہیں لاکھوں خیبر ہیں کوئی حیدر کرران نہیں میں واجب سمجھتا ہوں یہ بند پڑھنا کہ چشم مومن کے سب ہی خواب تجھے ڈھونتے ہیں چشم مومن کے سب ہی خواب تجھے ڈھونتے ہیں بزم اسلام کے آداب تجھے ڈھونتے ہیں مسجدوں ممبروں مہراب تجھے ڈھونتے ہیں دل میں لے جائیں گے مصرہ مولا کے ساتھ جو سلوک کیا ہے لوگوں نے وہ سنیے مسجدوں ممبروں مہراب تجھے ڈھونتے ہیں چشم مومن کے سب ہی خواب تجھے ڈھونتے ہیں بزم اسلام کے آداب تجھے ڈھونتے ہیں تیرے اجداد کے عقاب تجھے ڈھونتے ہیں اب سن لیجئے تیرے اجداد کے عقاب تجھے ڈھونتے ہیں تو جو پردے سے کہیں پہنے جہاد آ جائے ہم تو کیا چیز ہیں عیسیٰ کی مراد آ جائے